ہنگو اور اور اگزائی میں امید بارو کو انتخاب نشان الوٹ کر دی گئے جس کے بعد سیاسی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئی ہیں مزید جانتے ہیں سوالے سے تارک مغل سے جی بتائی گا ملک کے تمام اصلاع کی طرح اور تمام حلقوں کی طرح صلح ہنگو اور قبائلی صلح اور اصلاعی میں بھی انتحابی سرگرمیاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں جبکہ آروز کی طرف سے جو کام تھڈی تھی ہے اس کے اجراء کے بعد ان سرگرمیوں میں مزید تیزی آ گئی ہے اگر ہم بات کریں تو قومی سمبلی کا حلقہ این اے تھرٹی سکس جو ہنگو اور ارزائی دو اصلاع پر مشتمل ہے یہاں پر مجموعی طور پر سترہ امیدوار جو ہیں وہ مقابلے میں ہیں یہاں پر پارسنا تحریک انصاف کے جو امیدوار کے ان کو انشان الارڈ نہیں ہوا ازاد اصلاعی سے یوسف خان کنٹسٹ کر رہے ہیں اگر ہم پی کے 93 اور 94 کی بات کریں تو وہاں پر بھی تمام کینڈیٹس کو انتہاب انشان الارڈ کر دیا گیا ہیں اگر ہم بات کریں تو یہاں ہنگو کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں آبنوشی کا مسئلہ ہے جس کو اڈریس نہیں کیا گیا یہاں کے سڑکوں کی حالت جو ہے وہ انتہائی خراب ہے اس کے علاوہ یہاں پر دروسگاری ہے اور امیدواروں سے ان کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں آتینوں حلقوں میں انتہابی کمپین جو ہے وہ جاری ہے بینرز پینا فلیکس پوسٹر جو ہے وہ اہم مقامات پر لگا دیے گئے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کمپین میں مزید اضافہ ہوگی ہے